شہزادہ امن میرے آقا حسن بادشاہ دی آمد سلوات پڑھو سارے ملکے گل کریے جی دعا کر سو سارے پھر میں گل کرنے لگا اے جلال پورے پورا علاقہ ہے پورا ملک ہے اس طالے زدار بیٹھے ہو میں پاک بمبر تکھڑا اور جیڑی میں گل کرنے یہ ذمہ واری نہ لاکھ رہا شہزادہ امن میرے آقا حسن بادشاہ دی آمد پندرہ رمضان ہوئے پاک ممبر تکھڑا شہزادہ دی آمد زہر اور اثر دے درمیان ہوئیے من ممبر دی قصہ میں شہزادہ دی آمد ہوئیے پاک سیندہ نہ روزہ کذا ہوئے نہ نماز کذا ہوئے یا علی یا علی گل وداوئے جی منزل وداوئے میں آکھے پاک سیندہ نہ روزہ کذا ہوئے نہ نماز کذا ہوئے پھر تو اڑے مجمیدہ میار ہوئے کہ میں جملہ آکھ رہا جتنا حق بنے اتنی دعا ضرور کرنی ہے میں آکھے پاک سیندہ نہ روزہ کذا ہوئے نہ نماز کذا ہوئے ساتھ چاہو پھر جملہ آکھ رہا میں نے ممبر دی قصہ میں شہزادہ دی آمد ہوئیے نہ ماد روزہ کذا ہوئے نہ پتر روزہ کذا اے واحد روزہ دارے جس بادشاہ نے سہری توحید کول گیتی ہے اور افتاری زبانے رسالت تو گیتی ہے اللہ اکبر چلو انوان شروع کریے جی کافی دیر ہوگی ہے بہت پیارے لفظ تاڑی فضمت پیش کرنے عدب دیموتی جناب دیو جھولیے نچھاور کرنے ایک اگل کرنے لگا نبی اندر سردار نے مولا علی بادشاہ نے کول بلایا بادشاہ لی کول آئے نبی اندر سردار فران نے یا علی میرے دل نے چک دکھے کچھ لوگاں نے میں نو اب تر آکھے کچھ لوگاں نے آکھے میری اولادیں نرینہ کوئی نہیں بادشاہ لی حد چوڑ کے ادر مولا تے میں نو کیوں بلوایا نے نبی اندر سردار نے جڑا بھران المشورہ کی تے سوڑا ہم اچھا آؤ زہرہ کے در پہ جاتے ہیں داگے اب تر وہاں مٹاتے ہیں مرحبا مرحبا آؤ زہرہ کے در پہ جاتے ہیں داگے اب تر وہاں مٹاتے ہیں آؤ زہرہ کے در پہ جاتے ہیں داگے اب ترواں مٹاتے ہیں اس کی چادر کا آسرا لے کر ہم حصر کو یہاں بلاتے ہیں زنگیاں زنگیدرال ہوں مالک سلامت رکھیں میں وقت دو بھی دوں جلدی نال گروہ نہ لگا میرے نال سفر کرنے بادشاہ لے لفظاکن بادشاہ لی گھارائن سیدہ سامنے بادشاہ لی فرمینن سیدہ آج میری دستار دوارے سامنے بی بی اجرے چاہیں بی بی نے مسلحی چاہیں سجدہ حصار رکھیں کوئی دیر گزری بادشاہ سن نبی سجدہ حصار میں تا جلدی کر گیا بھئی میرے نال سفر کرنے نبی اندر حصار آپ آئے بیٹی دے کھولیں بیٹا تیرے پتر دی آمد ہوئی تو ساکھ کیا محسوس کر رہے ہوں سرکار نے سوال کیتے ہیں بی بی نے چہرے دے مسکرہٹ آئی ہیں بی بی نے فرمایا کیا ہے سنسلاتی یہ شب بتاتی ہے میرے آنگل میں پارسا آیا کیا بات ہے کیا بات ہے بھئی تو ساکھ لفظ پارسا اتنی دعوت دے دیتی دعوتہ نال سلام کر رہے ہیں مگر جیڑی اگلی سطر ہے ہوئے پاک کا نمنا نالا بولے نہیں ہوئی نہیں سکنا بات شاہ پوچھ رہے ہیں تو اڑے بیٹے دی آمد ہوئی ہیں تو ساکھ کیا محسوس کر رہے ہو بی بی تے چہرے دے مسکرہٹ آئی ہیں بی بی نے فرمایا کیا ہے سنسناتی یہ شب بتاتی ہے میرے آنگل میں پارسا آیا راج امی امی اکھول دیا میری جوزی میں مصطفی آیا سنسناتی یہ شب بتاتی ہے میرے آنگل میں پارسا آیا سنسناتی یہ شب بتاتی ہے میرے آنگل میں پارسا آیا راج امی امی اکھول دیا میری جوزی میں مصطفی آیا میری جوزی میں مصطفی آیا میرے بابا لالا بتائیں ہمیں یہ ستارے کیوں لڑ کھڑاتے ہیں میرے بابا لالا بتائیں ہمیں یہ ستارے کیوں لڑ کھڑاتے ہیں چانت کھڑوں میں بچنے لگتا ہے جب ہمیں یہ حسن کو اٹھا دے سارے 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 ہاتھ اچھے ہاں نبی زندگیاں زندگیاں انہوں دعا ہے دعا ہے چلو پھر آج شیر پڑھن لگا بلکہ پڑھن نہیں لگا زداران دے دلہ تے لکھن لگا دیوارہ تے آکھیا کدنی دیوارہ تے مٹ جاندے جی دلہ تے لکھئے جتے یاد ہے میرے حق کے دعا کر دینا مگر وہ زاکر زاکر نہیں ہوں جس تیار بندے دے چہرے تے نگاہ دے میں چہرے ہندی زیارت کر رہا ہوں بعد شہر سے نشان سنا رہی ہیں مگر مقام ہو رہے بدھ دھالے بندے دے دربار ہیں سرکار تشریف فرمائے سرکار نے خطبہ شروع کی تے فرمائے ان لوگوں اسا چودہ چاویئے دے اب آنے سلام ہے توڑے بیار ہاں سمان دو زمین کر دے بھی یہ دیانہ رہے ہیں مجھوئے چکے منافق اٹھے ہاں نے حسن اپنا بڑا دعویٰ ہے سرکار اس نے پاس میں کیا ہوں تے نمو کوئی شک کے دلو سرکار نے آکھئے تے نمو کوئی شک کے اس نے اپنی گل پر دیل کے لیانے حسن اچھے ہیں در سو ہی ہو کچھ کر سکتے ہو یا کچھ اور بھی مجھوئے چکے مثالا مجھوئے چکے مجھو اب آپ موسیقی 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 موسیقی